جنگی جنون میں مبتلہ اسجیل کی سفاقیت کی انتہا وحشیانہ کاروائی میں تمام حد عبور کا غزہ میں اسپتال پر فضائی حملہ پانچ سو ازائید فلسطینی شہید مریض، ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف شامل متعدد افراد کی حالت تشویشناک اموات میں مزید اضافے کا خطشہ اسپتال میں ہزاروں شہری علاج معالجے اور پناہ لینے کے لیے موجود ہے بارہ دن کی بمباری میں شہدہ کی تعداد تین ہزار پانچ سو ہو گئی ساڑھے بارہ ہزار زخمی ہے اسجیلی بمباری کے بعد ملبتلے دبے افراد کی زندگی کے آثار ختم ہونے لگے غزہ کی ناکہ بندی برکرار فضائے میں باروت کی بو سے سانس لینا بھی محار بجلی بند، پانی اور اشیہ خورنوش کی قلت سے محسور شہریوں پر زندگی تنگ نقل بکانی کرنے والے فلسطینی فوری مدد کے منتظر اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریز کی غزہ میں ہسپتال پر حملے کی مصمت کہا غزہ سے جبری نقل مکانی کا اسرائیلی حکم انسانیت کے خلاف جرم ہے اس پر بین الاقوام فوجداری عدالت سزا دے سکتی ہے عالمی دارہ صحت نے غزہ میں ہسپتال پر بمباری کو ناکابل قبول قرار دے دیا عرب لیک میں شدید مصمت غزہ میں علمیہ کو روکنے پر سو جدہ میو آئی سی کی اگزیکیٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب روس اور یو اے ای نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی پاکستان کی غزہ کی اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مضمت اسپتال پر حملہ غیر انسانی فیل قرار عالمی برادری سے غزہ پر بمباری اور محاصرہ ختم کرانے کے لیے فوری اگنامات کا مطالبہ سعودی عرب نے حملے کو وحشیانہ عمل قرار دے دیا ترکی ایران قطر مصر اور اردن کی بھی مضمت ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں اجلاس خود کو عالمی قوانین سے بالتر سمجھتا ہے عالم انسانیت فلسطینیوں پر مظالم بند کرائے ایرانی وزیر خارجہ عبدالحیان مدوک نے کہا اجلاسی مظالم پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی فرانس کے صدر ایمانیل میٹرون کی غزہ کے ہسپتال پر بمباری کی مضمت کہا ہسپتال پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا غزہ میں انسانی امداد کا راستہ کھولنے کا مطالبہ کیانیتا کے وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے واقع کو حولناک اور ناقابل قبول قرار دے دیا برطانی وزیر خارجہ نے کھل کر مضمت نہیں کی بولے انسانی جانوں کا تحفظ سب سے اہم ہے امریکی صدر جو بائیڈن آج تل عویب پہنچیں گے اردن نے چار ملکی سربراہی کانفرنس منصوب کر دی امریکہ مصر فلسطین اور اردن کے صدور کو شریک ہونا تھا جو بائیڈن تل عویب سے ہی واپس لوٹ جائیں گے برطانی وزیر آزم رشید سونک کا بھی ازریل سے اظہار ایک جہتی کے لیے تل عویب پہنچنے کا فیصلہ رشید سونک کے سعودی ولی اہر شہزادہ محمد بن سلمان اور امیر قطر شیخ تمیمن بن عبدستانی سے رابطے ہیں ملالا یوسف زائی کا فلسطینیوں کے لیے تین لاکھ ڈالرز امداد کا اعلان کہتی ہیں غزہ کیا اہلی ہسپتال پر بمباری دیکھ کر دل دہل گیا اسرائیل سے اقضاء میں امدادی سمان بھیجنے کے اجازت دینے اور جنگ بندی کا مطالبہ ڈالر نے پھر اڑان پھر لی انٹر بینک پر ڈالر کی قیمت پر ایک روپے کا اضافہ ڈالر دو سو اٹھتہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا دورہ چین انوار الحق کاکڑ کی بیجنگ میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ پورم میں شر کر خطاب کریں گے نگرہ وزیر آزم کی اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹونیو گاتریس سے ملاقات آدمی اور علاقائی امور پر گفت کر کازاقستان اور شلنکہ کے صدور سے بھی ملیں بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ پورم اجلاس جاری چینی صدر شی جنگ پنگ نے خطاب میں کہا بیلٹ اینڈ روڈ پورم سے تجارت مواصلات پر توجہ مرکوس کی گئی پورم کے طے پلین اینڈ گوین ایکانومی کو ترجیح دی گئی سی پیکس سے خطے کے ممالک کے بھامی رابطوں کو فروغ حاصل ہوا روسی صدر ولادی میر پیوچر نے کہا روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لئے کام کر رہے ہیں پورم کے ذریعے ملکوں کو آپس پر جوننے کے لئے اقدامات دیے کر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاح میں تیرہ دن باقی 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدلی اکھیلی بنائیں گے افغان پناہ گزیروں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے ستنہ اکتوبر کو 1291 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے بابے دوستی چمن پر مہاجرین سینٹر کائن میریکل کیمپ اور کھانے پینے کے اتظامات افغان مہاجرین نے سہولیات کی پرہمی پر پاک پوج اور ایف سی کا شکریہ دا کیا کہا عزت کے ساتھ دھاوا گزارا اب اپنان کے ساتھ اپنے ملک واپس جا رہی ہے ملک دشمن اناثر سے ریاست مکمل طاقت سے نفتے گی غیر قانونی تارکین وطن کو یکم نومبر تک ملک بدر کیا جائے گا کور کمانڈرز کانفرنس میں آرمی چیف کے غیر قانونی تارکین وطن کی باعزت پاپسی یقینی بنانے کی ہدا ہے آرمی چیف کا فلسطینیوں کی حماعت جاری رکھنے کا اعلان کہا مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کی حماعت کرتے ہیں فلسطینیوں کو پاکستانی قوم کی مکمل سپارتی حماعت حاصل ہے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی دخواست آج دائر ہونے کا امکان ایون پیل اور الازیزیا کیس میں دخواست زمانت اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی ایون پیل کیس میں دس سال اور ازیزیا کیس میں سات سال سزا سنائے گئی تھی چیف الیکشن کمشنر اور حکومتی نمائندوں کا اجلاس عام انتقابات کے لیے عملے کی فیرہ سمانگ دی سن میں دو کروڑ تیراسی لاک سزائی پوٹرز موجود قومی اسمبلی کی اکسٹ سبائی اسمبلی کی ایک سو تیس نشستوں پر انتقابات ہوں گے انیس ہزار دو سو چھتیس پولنگ اسٹیشنز ہوں گے دو لاکھ ارتس ہزار سرکاری ملازمین کی خدمات ترکا بجلی چوروں کے خلاف ایکشن کی نتائج منظر عام پر ستمبر سے ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری تائیس ارب روپے موصول کیے گئے سولہ ہزار سات سو چھالیس افراد گرفتار ہوئے حکومت ملک بھر سے بجلی چوروں کی مکمل خاتمے کے لیے پر ارد امریکہ نے ہمیشہ دہشتگرد ریاستوں کی پشت پناہی کی امریکہ دہشتگرد ریاست ہے اس لئے اسرائیل کا ساتھ دی رہا ہے مسلم ممالک کے خاموشی سوال یا نشان ہے کہاں ہے مسلم حکران امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان پر ایس پڑے نگرہ وزیرعالہ پنجاب کو چلڈرن اسپطال فیصل آباد کا دورہ تبیس سہولیات کا جائزہ لیا صفائی کے انتظامات کا موینہ کیا محسن نقوی کا ایک سو پچاس مزید بستروں کے اضافے کا حکوم اسپطال کی اپ گریڈیشن کا پلان تیار کرنے کی ہدایے وزیرعالہ نے فیصل آباد میں کمیشنر کامپلیکس کا افتتح کر دیا پارک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت سائنس اور ٹیکنالوجی تابون کے مہاردے میں مزید پانچ سال کیلی توسیر پاکستانی سبین مسعود خان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے دست پت کر دیا